اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو محضر ناظرین کرام ہماری ریاست تلنگانہ اور بخصوص شہر حیدر آباد کے جو حالات ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں آج یہ وقت آ جا ہے کہ اگر موجودہ حکومت سے اپنے حق کے لیے کوئی آواد اٹھاتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے تو اس کے ساتھ ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا داتا ہے آج ہمارا شہر حیدر آباد میں یہ ایسے واقعات جو ہےنا ایک کے بعد دگرے سامنے آ رہے ہیں خطل و غارت گری یہ بالکل عام بات ہو گئی ہے اور اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاستی سرکار مینار ایتیس اور مسلمانوں کے ساتھ جو سخت نائنصافی کر رہے ہیں اور ہمارے نوجوانوں میں جو بے روزگاری بڑھ رہی ہے اور جو تعلیم کے جو ذرائع محدود کر دیے گئے ہیں یہ جو ہےنا بربادی کے لیے یہ اہم ازباب جو ہنا سامنے آ رہے ہیں اور ہماری ریاستی سرکار ہمارے شہر حیدر آباد میں ڈرگ گانجہ افیم چرس اور جگہ جگہ پر وین شاپ کو کھول دیا ہے یعنی نوجوان بچوں کے لیے روزگار کی فکر نہیں ہے ان کو شراب بیٹھنے کی فکر ہے بچوں کے جو نا تعلیم کی فکر نہیں ہے ان کو گانجہ بیٹھنے کی فکر ہے میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہر پولیس ٹیشن کو یہ بات معلوم ہے کہ کون جو نا گانجہ سپلے کر رہا ہے اور کون جو نا فروغ کر رہا ہے بارہ بارہ تیرہ تیرہ سال کے بچے پکڑے گئے اور کیا ہماری حکومت سو رہی ہے اور جب اگر عوام حکومت سے اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے خلاف جو نا کاروی کی جاتی ہے تو کیا یہاں پر زندگرداد خائم ہے کیا یہاں پر زمہوریت ختم ہو رہی ہے آن یہاں پر بیٹھ کر یہ ڈرائے جا رہا ہے کہ اگر جو نا بی آرے سرکار نہیں آئیں گی تو یو پی کے طرح مسلمانوں کا جو نا حالت ہونے والی ہے میں یہ کہنے میں جو نا میں پچھو پیش نہیں کروں گا یو پی میں جو حالات ہے بی جے پی کی حکومت میں ہیں لیکن دیرہ پردہ اس سے زیادہ برے حالت یہاں پر تلنگانا میں ہماری ریاستی سرکار کر رہی ہے بلخصوص اور مسلمانوں کے ساتھ تو ہم یہ پریس کانفرنس کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے تلنگانا آئی سٹیٹ کا لین آڈر بلکل مفلوز ہو چکا ہے اور ہمارے ہوم منسٹر صاحب سے جب مدد مانگی گئی تو اس کو مدد کرنے کے بجائے اٹھا انہوں زونہ سوالات کر دیئے ہیں یہ کتنی شرم کی بات ہے تو یہاں پر ہوم منسٹری بلکل ناکام ہو چکی ہے اور ہم تلنگانا سرکار سے یہ مطالبہ کرتے ہیں جیسا کہ ابھی ہمارے پریون کمار صاحب نے کہا کہ ہم ہوم منسٹر کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ راضی نامہ نہیں دیں گے اس صفحہ نہیں دیں گے وہ بڑی موٹی چمڑی کے ہیں اور دوسرے الفاظ میں ان کو جو نہ بے شرم بھی کر سکتے ہیں آپ جو نہ جب سے وہ ہوم منسٹر بنے ہیں آج تک مسلمانوں کے لئے کوئی کام نہیں کیے بلکہ اپنے خاندان کے لئے اپنے لوگوں کے لئے انہوں نے بہت کچھ جو نہ جمع کر لئے ہیں یہ پورے تلنگانا کے عوام جانتی ہے تو میں ایک ایسی آر سے میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ ہوم منسٹر کو فوری برخواست کیا جائے اور لین آرڈر کو کنٹول میں لیا جائے اور جن جن علاقوں میں یہ خطل ہو رہا ہے وہاں کے پی ایس کے جو ذمہ داروں پر شکن جا کسا جائے اور ایسے بے روزگاہ نوجوان جو ڈرگ میں جوانا مختلہ ہو گئے ہیں ان پر کنٹول کیا جائے یہ اس پریس کانفرنس بہجان سماج پارٹی کا بھی یہی مطالبہ ہے مسلم یونائٹیڈ فیڈیشن کا یہی مطالبہ ہے آج ہم بہجان سماج پارٹی کے دفتر میں اس لئے آئے ہیں کہ جناب پروین کمار صاحب مسلمانوں اور دلیتوں کے لئے ایک جوانا ہمدر ہے اور ان کے لئے یہ کام کر رہے ہیں تو جو بھی انسانیت کی بھلائی کے لئے کام کرے گا ہم اس کا ساتھ دیں گے یہ مسلم یونائٹیڈ فیڈیشن کا یہ ہمارا جوانا اصول ہے اگر کانگریس ہمارا ساتھ دیں گی ہمارے حق کی جوانا آواز دیں گی ہم اس کا بھی ساتھ دیں گے لیکن جہاں پر دھوکہ دیا جا رہا ہے ہم وہاں پر گریبان پکڑنا بھی ہم نہیں چھوڑتے ہم وہ بھی جانتے ہیں تو آج یہ وقت کا اہم تخاظہ ہے کہ آج ہمارے تلنگانہ کے واسعوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کا صحیح ہمدرد کون ہے اور آپ کے لئے کوئن بھلائی کا اقدام کرنے والا ہے یہ فیصلہ کرنے کا وقت آگیا ہے اور اگر ایسے وقت میں ہم حالات کا تذجہ کرتے ہوئے صحیح فیصلہ نہیں کریں گے تو پھر آگے اور پانچ سال اس سے زیادہ برے حالت ہونے کے ہم کو دونہ امید رکھنا چاہیے